اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں آپ ورکل کمانڈ یا ڈیلی ڈوپلکیٹ اوبجیکٹ کمانڈ کے بارے میں سیکھیں گے اس کمانڈ کے ذریعہ آپ ڈرائنگ میں سیور لیپور ڈوپلکیٹ اوبجیکٹ کو ریموک کر سکتے ہیں اگر آپ نے ورکل کمانڈ یا ڈیلی ڈوپلکیٹ اوبجیکٹ کمانڈ کو ایکسس کرنا ہے سب سے پہلے اپنے ہوم ٹیپ میں آنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے موڈیپائی پیر میں آنا ہے اور یہاں پر آپ کو ایک ڈرائپ ڈاؤن لیس مل جائے گی اس میں اس کو اپنے ایکسپینڈ کرنا ہے اس میں سے بہت سارے کمانڈ سے مل جائیں گے اس میں سے کمانڈ جو ہے وہ ڈیلی ڈوپلکیٹ اوبجیکٹ یا ڈوپلکیٹ کمانڈ بھی کہتے ہیں اس کو تو آج اس ویڈیو میں ہم اس کمانڈ کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم کے سر اس کمانڈ کے ذریعے ڈوپکیٹ اور اور لیپ اوبجیکٹ کو ریموو کر سکتے ہیں تو پارلیم پر ہمارے پاس ایک ریکٹینگل ہے ریکٹینگل کے لئے آپ آری سی ٹیک پر ایک انٹر کریں اور آپ ایک ریکٹینگل ڈرا کریں اس کے بعد آپ لائن کمانڈ کو ایکٹو کریں اور اس ریکٹینگل کے اوپر آپ لائن کمانڈ کے ذریعے کچھ اوبجیکٹ ڈوپکیٹ کریں اگر آپ اس کے اوپر کلک کریں تو آپ کو پالا چل جائے گا دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارے پاس یہ اوپجیکٹ جو ہے یہ ورلے پہ تو اوپر ک Bundesregierung کے جو شارٹکٹ ہے وہ آپ اپنی کبھرٹ سا اوهم ٹائپ کریں انٹر کریں گے تو آپ کے پاس جو اور کچھ کمانڈ ہے وہ ایکٹر ہو جائے گی یعنی اور کس کرنے کے جو شارٹکٹ ہے وہ اوہ بی ہے تو انٹر کریں جس طرح آب کے پاس جو اورکل کمانڈ ہے وہ ایکٹر ہو جائے گی اس کے بعد آپ جس ڈیٹرائنگ سے آہ آپ کے پاس آٹوکیٹ کا سکریٹ پہ جتنے بھی اوبجیکٹ ہوں گے وہ آپ صاری کریں صاری کرنے کے بعد آہ اینٹر پریس کریں تو اس طرح آپ کے پاس ایک ورنٹ اوپن ہو جائے گی جس میں بہت سارے اپشنز موجود ہیں ٹولرنس یعنی اوبجیکٹ کامپیرنس سٹین میں سے پہلی جو اپشن ہے وہ ٹولرنس آہ ان سب اپشن کے بارے میں ہم بعد میں آہ ڈیٹیل سے بات کریں گے لیکن آہ سب سے پہلے بھی آپ کوئی سمجھانے کی کوشش کرتا ہو کہ جو سیمپل ڈوپلکیٹ آہ یا ورکل کی جو سیمپل فانکشن ہے وہ کس طرح کام کرتا ہے تو اوبجیکٹ سلی کرنے کے بعد سر ایک ورنٹ اوپن ہو جائے گی اس میں سے اپنے اوکیس سلی کرنا ہے تو اس طرح آپ کے پاس جو ڈوپلکیٹ یا اوبجیکٹ ہوں گے وہ ڈیلڈ ہو جائے گی سب سے پہلے ہم بات کریں گے آہ ٹالرنس پہ جب ہم ورکل کمانڈ کو ایکٹو کر لیتے ہے اور اوبجیکٹ کو سلی کر لیتے ہیں تو اس طرح ہمارے پاس ایک ورنٹ اوپن ہو جاتی ہے اس میں سب سے پہلی جو اوپشن ہے وہ ٹالرنس ہے تو یہاں پہ میں آپ کو یہ بتانے چاہیے لیوں کہ اگر آپ یعنی یہ بیلو جتنا بڑھاتے رہیں گے تو ہمارے پاس جو اوورکل کمانڈ ہے یہ اتنا ہی کوشش کر گئے کہ زیارہ زیادہ آہ 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 دوپلکیٹ اوپجیکٹ کو پائنٹ آؤٹ کر کے ان کو اوورکل یا ڈیلیٹ کر دے پہلا فرشن تو ٹالرنس کا یہ ہے اور آہ جو ویلیو ویلیو آپ یہاں پر اینٹر کریں گے یہ ویلیو اور اوبجیکٹ کی جو کوڈینٹ ہوں گے وہ آپس میں میچ کریں گے تو جو اوورکل کمانڈ ہے وہ اوبجیکٹ ڈیلیٹ کر دے گا تو آپ کو آپ کی سمجھانے کے لیے میں ایک آہ مثال دیتا ہوں یہاں پہ ہمارا پاس ایک سرکل ہے اور پھر اس کو موئے آہ دیتا ہوں ٹو کاما ٹو کاما ٹو اور انٹر کر لیتا ہوں اور اس کو میریڈ دیتا ہوں اس کے نیترے دیتا ہوں نائن پوائنٹ پائیں پوتائیپ تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس دو سرکل ہے ایک کی کوڈینٹ ہے تین دوسری کی جو سرکل ہے اس کی کوڈینٹ ہے دو تو آپ ورکل کمانڈ کی جو شرکر ہے وہ ٹائپ کر کے انٹر کریں اور ان دونوں اوبجیکٹ کو سلک کریں سلک کرنے کے بعد جو کوڈینٹ آپ یہاں پر انٹر کریں گے تو جو یہ ویلیو یہاں پر جو ویلیو ہوگی اور اوبجیکٹ کی جو کوڈینٹ ہوں گے وہاپس میں مائچ کریں گے تو ورکل کی جو کمانڈ ہے وہ اوبجیکٹ وہ جو اس اوبجیکٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائے گی پر دنبھل میں آپ کے تین جو کے کوڈینٹ ہیں ہمارے پاس ایک سرکل کی ٹائپ کر کرنے کر لیتا ہوں تو جیسا کہ آپ دیکھ سایتے ہیں کہ جس سرکل کی کوڈینٹ تین تھی وہ سرکل ہمارے پاس ڈیلیٹ ہو چکی ہے تو اس کو میں ڈیلیٹ کر لیتا ہوں اگین میں ایک اگین میں ایک ریکٹینگل ڈرہ کر لیتا ہوں تو ریکٹینگل کے لیے آہر اسی ٹائپ پر کر کریں اور اس کے بعد آپ لائن کمانڈ ایکٹو کر کے اس کے اوپر کچھ اوبجیکٹ ڈوپٹیکیٹ کریں یا اوہر لیپ کریں اور اس کو سرک کر کے کیبورٹ سے کنٹرول ون دبائیں اور جو اوبجیکٹ ہے اس کا آپ کلر چین کریں یعنی میں یہاں سے اس کا کلر دیتا ہوں ریٹ کھلے دینے کے بعد آپ اس مینو کو کلوز کریں اور اوہو بھی ٹائپ کر کے انٹر کریں اس کے بعد اس اوبجیکٹ کو سرک کریں یعنی اگر آپ یہاں پر دیکھ لیں اگنور اوبجیکٹ پروپٹی یعنی جو چیز آپ اس لیس میں سے سلک کریں گے تو آپ کے پاس جو یعنی یہ ہمارا پاس پروپٹیز مختلف ہیں یعنی جو پروپٹیز آپ سلک کریں گے یہاں سے تو ارکل کی جو کمانڈ ہے اسی پروپٹی کی جو اوبجیکٹ ہوگی وہ ڈیڈیٹ ہو جائے گی پلنا پل آپ کو سمجھانے کے لیے میں یہاں پر اس کو جو ہے یہ کلر والا اوپشن سلک کر لیتا ہوں سلک کرنے کے بعد اوکی کریں تو آپ کے پاس جیسا کہ آپ دیکھ سکتے کہ جس اوبجیکٹ کی کلر ڈیفرنٹ تھی وہ اوبجیکٹ ہمارا پاس ڈیڈیٹ ہو چکی ہے میں یہاں پر ایک لیئر میں ایک لیئر بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے لیئر پروپٹی پر کلک کریں اور یہاں پر میں نیو لیئر پر کلک کر لیتا ہوں اور اس کو میرے نیم کر لیتا ہوں ون ٹو ٹری اس کو میں کلر دیتا ہوں یہاں سے ییلو اوکی کر لیتا ہوں اس کو آپ کلوز کریں اس کے بعد آپ یہاں سے اس لیئر کو ایک ٹیو کریں اور اس کے بعد آپ لائن کمانڈ کو ایک ٹیو کریں اور اس کے اوپر آپ کچھ اوبجیکٹ کریں ڈپلک کریں اس کے بعد اور کل کی جو کمانڈ ہے اس کو آپ ایک ٹیو کریں یعنی او بھی ٹیپ پر رکھ کریں اس کے بعد اس اوبجیکٹ کو سلک کریں سلک کرنے کے بعد آپ یہاں سے کلر کو ہاتم کر کے لیئر کو سلک کریں لیئر کو سلک کریں کے بعد اکے کریں تو آپ کے پاس لیئر کی جو اوبجیکٹ ہو گی وہ ڈیلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد مالا پل میں ایک لائن اس Kành پر اور لیپ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے ان دونوں لائن کو سلک کر کے کیبورڈ سے کنٹرول ون دب آئے اس رب کے پاس پروپٹیز ونڈز اوپن ہو جائے گی آپ یہاں سے اس کی جو آہ لائن ویٹ اس کو آپ بڑھائیں اس کو آپ کو یہاں لائن یا ون دے دیں یہاں سے اس کو میں لائن ویٹ دیتا ہوں پیپٹی ٹھیک ہے اس کو آپ پلوز کریں لائن ویٹ آن کرنے کے لئے کیبورڈ سے اوہ لائن ویٹ کریں اوہ لائن ویٹ کریں جو آہ لائن ویٹ ہوگی وہ ڈسٹی ہو جائے گی آپ اگین بھو ویٹ آئیپ پر کریں اس کے بعد اس اوپجیک کو سرک کریں سرکرانے کے بعد کیبورڈ سے انٹر پریس کریں یہاں سے لیئر کو آہ انسری کر کے جو آہ لائن ویٹ جو ہے باقی جو لائن ٹائپ ہے اور لائن ٹائپ سکے اس کو آپ اپنی طور پر ٹرائ کر لیں طریقہ سیمیں اگر آہ اس کو سمجھنے میں یا آپ کو اپلائی کرنے میں کوئی مسئلہ پیش آ رہے تو آپ کمنٹ بکس سوچ کر کے آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہم ٹرائے کریں گے کہ آپ کو سمجھا رہے آپ یہاں سے لائن ویٹ کو سلک کریں اس کے بعد اب بھوک کریں تو اس طرح آپ کے پاس جو لائن ویٹ ہوگی وہ ڈیلیٹ ہو جائے گی آہ اگین میں یہاں سے اس کے اوپر کچھ اوبجیکٹ آہ وہ لیپ کر لیتا ہوں ٹیک ہے ان دونوں اوبجیکٹ کو سلک کریں اور آپ یہاں پر جا کے نہ یہاں سے اس کے جو ٹرانسپیرنسی ایک اس کو آپ بڑھائیں، ٹیک ہے اب اس کی ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ جہاں ہمارے پاس چیسے ٹریکٹینگل ہے جو keyboard اس کی ٹرسپینکس میں پوچھیں، اگر آپ اس کو سلک کر کے موب کرے باہر کی ضرف تو آپ پر چل جائے گا کہ اس کی ٹرانسپیرنسی اور اس جو ٹریککنگل ہے اس کی ٹرانسپینکس میں پڑھائیں، تو آپ کو CTROL Z کریں ٹھیک ہے آہ آپ کیبورڑ سے او بھی ٹائپ پر انٹر کریں تو اجک کو سلک کریں سلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ جو ہے آہ ٹرانسپرینسی کو سلک کریں سلک کرنے کے بعد سلک کریں تو اس طرح آپ کے پاس جو ٹرانسپرینسی کی جو اجکٹ ہوگی وہ ڈیڈیٹ ہو جائے گی آہ ہوگی اس میں نیکس جو آپشن اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں نیکس جو آپشن ہے وہ آہ پلاٹ سائل آپ اپنے طور پر دیکھ لیجئے ٹھیک ہے اس میں ہم مٹھیریل دیکھ لیتے ہیں کہ مٹھیل ہم کے سر اپلائی کر لیتے ہیں تو آپ اس کے پر کچھ اوبجیکٹ آہ اوہر لیپ کر لیں ان دونوں جو کچھ سلک کریں کیبورڑ سے یا یہاں سے آپ پروپٹیز میں جائیں اور اس کے پر کلک کریں تو اس طرح کے پاس پروپٹیز اوپن ہو جائے گی ایسے اگر آپ دیکھ لیے تو ہمارے پاس جو مٹھیریل ہے وہ کہاں پر پلے گی یہاں پہ ایسے میں کر لیتے ہو گلوبل ٹھیک ہے یہاں پہ میری مٹھیریل اپلائی کے گلوبل آپ وہ ورکل کی جو کمانڈ اس کو اپلیکٹیو کریں اس اوبجیکٹ کو سلک کریں سلک کرنے کے بعد گیورڑ سے انٹر پیش کریں اور ایسے آپ آہ مٹھیریل کو سلک کریں سلک کریں کے بعد ہو کے سلک کریں تو اس طرح آپ کے پاس جو مٹھیریل کی جو ڈیڈیٹ ہو جائے گی اس کے بعد ہم پولیلین کے اوپر اوبر کل کمانڈ کو اپلائی کریں گے اور چکیں گے کہ ہم کس طرح اگر ہمارے پاس کوئی پولیلین ہے اور اس کے اوپر کوئی ورلیپ یا ڈپلیکٹ اوبجیکٹ ہے تو ہم کس طرح اس کو ریموب کریں گے تو پولیلین کے لئے کی بوڑ سے پی اٹائی پارک انٹرگر جو کہ پولیلین کمانڈ کی شورٹ کارڈ ہے اس کے بعد آپ پی اٹائی پارک کی بوڑ سے انٹرپریس کریں اور اس طرح آپ آہ کچھ آہ رینڈم سی اوبجیکٹ بنائیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اگر آپ دیکھ لیں تو بہت سارے اپشنز ہیں تو میں اسے ویڈ کی جو اپشن اس کو میں سالی کر لیتا ہوں اور اس کو میں ویڈ دیتا ہوں آہ تری انٹر اور انڈ جو ویڈ ہے وہ بھی تری دیتا ہوں اس کے بعد آپ اس کے اوپر ایک اوبجیکٹ اور دیکھ کریں تو آپ دیکھ ساتے کہ ہمارے پاس ابھی جو ہے اس میں ایک آہ ویڈ ہے پولی لائن کی تو آپ آہ کی بورڈ سے اووی ٹائپ کریں اس کے بعد آپ اس آہ پولی لائن کو سالک کریں سالک کرنے کے بعد پھر آپ یہاں سے آہ جو ہے یہ اگنور پولی لائن سیگمنٹ آہ ویڈ کو سالک کریں سالک کرنے کے بعد کی بورڈ سے اوکے آہ سوری اس وینڈوں سے اوکے پریس کریں تو اس طرح کے پاس پولی لائن میں جو ویڈ ہوگی وہ ریموو یا ڈیڈیٹ ہو جائے گی اس کو میں کنٹرول زیٹ کر لیتا ہوں اگر آپ چاہتے کہ ہمارے پاس جو پولی لائن ہو یہ بریک نہ ہو تو آپ یہاں سے اووی کیبوٹ سے اووی ٹائپ کر کے انٹر کریں اس کے بعد پولی لائن کو سالک کریں سالک کرنے کے بعد آہ انٹر پریس کریں اور یہاں سے آپ سالک کریں ڈو نٹ بریک پولی لائن اس کو آپ سالک کریں گے تو یہاں سے آپ اوکے پر کلک کریں تو آپ دیکھ ساتے کے ہمارے پاس جو ویڈ ہے وہ ریموو یا ڈیڈیٹ نہیں ہو کیونکہ وہاں سے ہم نے ڈو نٹ بریک پولی لائن کی اوپشن کو سالک کیا ہوا ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے اگر ہمارے پاس کوئی اوپجیکٹ ہے وہ پارشلی آہ ایک دوسری کے پر اورلیپ ہے تو ہم کس طرح اس کی اورلیپنگ یا ڈوپلیکیشن کو ہم پاتم کریں گے پر ہمارے پاس دو اوپجیکٹ ہے تو لائن کمانڈ کے زیرے ہم ایک اوپجیکٹ بنا لیتے ہیں آہ لائن کو شیٹ کرنے کے لیے کیبورڈ سے انٹر ایف ایڈ پریس کریں کلک کریں اس کے بعد اگن لائن کمانڈ کو ایک ٹیو کریں اور آپ یہاں سے دیکھ کر یہاں تک ایک اور اوپجیکٹ ڈرہ کریں اگر آپ دیکھ لیے تو ہمارے پاس یہ دو اوپجیکٹ ہے اور پارشلی ایک دوسری پر اورلیپ ہے تو آپ کیبورڈ سے وہ بھی ٹائپ کر کے انٹر کریں اس کے بعد ان دونوں اوپجیکٹ کو سالک کریں اور یہاں سے آپ آہ اوپشن کو سالک کریں کمبائن کو لینئر اوپجیکٹ ڈیٹ پارشل پارشلی اورلیپ اور یہاں سے آپ جو ہے اوکے پریس کریں دوسرا آپ کے پاس جو اوپجیکٹ ہوگی وہ اس کی جو اورلیپ میں ہوگی وہ ختم ہو کے ایک اوپجیکٹ آپ کے پاس رہ جائے گی اس کے بعد ہم بات کریں گے آہ اگر ہمارے پاس ایک اوپجیکٹ ٹھیک ہے دو اوپجیکٹ ہے انڈ ٹو اینڈ وہ کانیکٹڈ ہے یعنی اس طرح کوئی سینے آپ کے پاس اور آپ چاہتے کہ ان دونوں آپ جکٹ جو ہے ان کو ایک کر دیں تو آپ کی کبورڈ سے اوروپر ڈیٹ کریں اس کے بعد ان دونوں آپ جو سالک کریں اور یہاں سے آپ جو ہے کمبائن کو لینئر اوپجیکٹ اوپن آلائن اور اس اوپشن کو سالک کریں سالک کرنے کے بعد اوکے پریس کریں تو اس طرح آپ کے پاس جو آپ جو ہوگی وہ ایک ہو جائے گی اور کل کمانڈ می parental میں ہمارا پاس جو آخر اوپشن ہے وہ ہے مینٹین اسسویٹ اوڈجیکٹ تو چلے دیتے ہے کہ ہمارے پاس آہ اس اوپشن کا آہ کیا پنکشن ہے اور کل کمانڈ ہے پہلاں پر ہمارے پاس آہ ایک اوڈجیکٹ ہے جس کی لمبائی ہے وان ہانڈرٹ اور اس کے اوپر میں ایک اور اوڈجیکٹ آہ اور لے کر لیتا ہو اور اس کو میں آہ اینوٹیشن کی فینل میں جا کے آنسے میں لینر کی جو ڈائمیشن اس کو میں سیلک کر لیتا ہوں اور ہمارے پاس جو اوڈجیکٹ اس کو میں آہ اس کے پر میں ایک آہ ڈائمیشن دیتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ دیکھ ساتے کہ ہمارے پاس ڈو اوڈجیکٹ ہے جو کی اوڈلیپ ہے اس کے پر میں نے ایک ڈائمیشن بھی دی دی اب ہمارے پاس یہ جو ڈائمیشن ہے اور یہ اوڈجیکٹ ہے جس کے ساتھ ایسیسوئیٹ ہے کس طرح ایسیسوئیٹ ہے اگر آپ اس لین کی آہ لمبائی کو بڑھائیں گے اس طرح آپ کے پاس جو ڈائمیشن ہے یہ بھی اس ساتھ اس کی جو ڈائمیشن ہے وہ بڑھ جائے گی تو آپ کی بورٹ سے اوڈلیپ ہے انٹر کریں اس کے بعد ڈائمیشن اور ان دون اوڈجیکٹ کو سرک کریں سرک کرنے کے بعد کی بورٹ سے انٹر پریس کریں اگر آپ یہاں سے مینٹین ایسیسوئیٹ اوڈجیکٹ کو سرک کریں گے تو آپ کے پاس جو آہ اوڈلیپ اوڈجیکٹ ہوگی وہ ڈیلیٹ نہیں ہوگی آپ یہاں سے اوکی کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جو اوڈلیپ اوڈجیکٹ ہے وہ ڈیلیٹ نہیں ہوئی کیونکہ میں نواز سے جو ورکل کمانڈ کی جو آہ وینڈو ہے اس میں نے سرک کیا تھا کہ مینٹین ایسیسوئیٹ اوڈجیکٹ وہ ڈیلیٹ نہیں ہونا چاہیے تو آپ اگین ورکل کمانڈ کو ایکٹو کریں اور اس ڈائمیشن اور دون اوڈجیکٹ کو سرک کریں سرک کرنے کے بعد کی بورٹ سے انٹر پریس کریں اور یہاں سے آپ مینٹین ایسیسوئیٹ اوڈجیکٹ کی جو اس کو آپ انچیک کریں انچیک کرنے کے بعد آپ اوکی کریں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے کہ آپ کے پاس جو ایسیسوئیٹ اوڈجیکٹ تھی وہ ڈیلیٹ ہو چکی ہے تو امید کر رہا ہو کہ آج کے لیسن آپ آہ سیکھ چکے ہوں گے آہ جو کہ اور کل کے اوپر ہم نے ڈیٹیل سے بات کی تو چلے نیکس ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں تب تکرہ اپنا بہت خیال لگے گا اللہ حافظ